ہمارے معزز دوستوں اسلام علیکم میں ہوں طلعہ فہران آج ہم آپ کے لئے ڈاکومنٹری لے کر حضر ہوئے ہیں چکوال کے ایک ایسے عظیم ثبوت کے بارے میں جس پہ جتنا ناز کیا جائے کام ہے ناظرین اس سے پہلے ہم ویڈیو شروع کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں ناظرین چکوال کے گاؤنڈاب میں 20 اکتوبر 1888 کو پیدا ہونے والے خداداد خان شجاعت کی وعظیم داستان لکھے جس رہت دنیا تک یاد رکھا جائے گا انہوں نے اپنی تعلیم اپنے گاؤنڈاب ہی سے اصل کی ان کا تعلق بھٹی راجبوت خاندان سے تھا شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین چکوال کے خداداد خان شجاعت اور سپاہگری میں اپنے علاقے کے باقی غازیوں سے کم نہ تھے معزز دوستوں وہ بطور سپاہی ہندوستانی فوج میں بھرتی ہوئے وہ انگریز کی کمان میں ہندوستانی فوج کی بلوچ راجمنٹ جو اس ٹائم کراچی میں موجود تھی ڈیوٹی دے رہے تھے کہ پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی انگریز جو اس بات کو مانتے ہیں کہ دنیا کے بہترین فوجی راولپینڈی ڈیویجن میں پیدا ہوتے ہیں جب سلطنت برطانیہ کو جنگ عظیم میں خطرہ لاک ہوا تو ہندوستان سے فوجی منگوا لے گئیں معزز دوستوں ٹوئنٹی ٹو اگاست نائنٹین فورٹین کو بلوچ راجمنٹ کو کراچی سے سمندر کے راستے فرانس روانہ کیا گیا ناظرین یہ راجمنٹ ٹوئنٹی نائن اگاست نائنٹین فورٹین کو فرانس کی بندرگاہ مارسلز پہ پہنچی جہاں سے اسے ہولی بیک کے جنگی ماز پہ روانہ کیا گیا ٹوئنٹی تھرڈ اکتوبر نائنٹین فورٹین کو جرمن فوج نے ہولی بیک پہ پوری طاقت کے ساتھ حملہ کر دیا سپائی خداداد خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہولی بیک شہر کا دفاع کرتے رہے ان کا کمانڈر شدید زخمی ہو گیا اور مشین گن چلانے والے پانچ ساتھی بی جگہ کے بعد دیگرے مارے گئے خداداد خان اپنی شاندار ایک جملی سے جگہ بدل بدل کے دشمن کو الچائے ہوئے تھے خداداد خان شدید زخمی ہونے کے باوجود مسلسل لڑ رہے تھے دشمن کی تعداد دیکھ کر ان کے انگریز کمانڈر نے اتھیار پھینکنے کو کہا تو سپائی خداداد خان نے ایمان کی طاقت کے ساتھ جواب دیا کہ سر میں مسلمان ہوں ہم میدان جنگ میں جیتے ہیں یا شہید ہوتے ہیں ہتھیار ڈالنا نہیں سیکھا سپائی خداداد خان مسلسل لڑتے رہے شاید انہی کا لڑنا قدرت کو پسند آ گیا اور ان کی مدد کو فوج آ گئی اس مارکے میں ساتھ برطانوی پانچ ہندی افسران اور ایک سو چوبیس فوجی جوان مارے گئے چونسٹھ لاپتہ ہوئے جو مارے ہوئے تصور کیے گئے خداداد خان کی اس چوجات پہ انہیں برطانیہ کا سب سے بڑا فوجی اعزاز وکٹوریا کراس دیا گیا خداداد خان فوج سے صوبیتار کی ایسیت سے ریٹائر ہوئے وہ ہندوستان میں پہلے فوجی جوان تھے جنہیں وکٹوریا کراس دیا گیا ایٹ مارچ نائنٹین سیونٹی ون کو سی اے میچ راول پنڈی میں ان کا انتقال ہوا ان کو منڈی بھاول دین کے چک ٹوئنٹی فائف میں دفن کیا گیا موسیقی